السلام علیکم می پیپل کیسے ہو سب لوگ؟ کیسے حالات ہیں؟ کس موڑ پہ آئی ہوئی ہے زندگی؟ کوئی کمنٹ شمنٹ میں بتاؤ یار آج اس بارے میں تم لوگ اسے بات کرنے والی ہونا اور ایزا سائیکولیجس جس بارے میں تم لوگ کی تھوڑی سمجھ شریف علانہ چاہ رہی ہونا وہ آج کی نسل کا بہت ہی بڑا اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور وہ ہے سیلف کمپیشن اب یہ سیلف کمپیشن کس بلا کا نام ہے؟ یار یہ وہ بلا ہے جو اگر تم لوگ اپنی زندگی میں اپنا لونا تو زندگی کے آدھے مسئلے تو تم لوگ کی نظروں سے ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں اب سمجھاتے ہیں بس یہ ویڈیو پوری دیکھنا سکیپ مت کرنا ونہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی سیلف کمپیشن یعنی خود سے محبت ہم سب سے محبت کرتے ہیں اپنے ماں واپ سے دوستوں سے یاروں سے بہن بھائیوں سے لیکن کبھی بھی کبھی بھی خود سے محبت کرنا سیکھ نہیں پاتے اور جب تک اس بات کی سمجھ آتی ہے نا تب تک ہم اپنی زندگی میں ایسے ایسے بھنڈ مار چکے ہوتے ہیں کہ واپسی کی کوئی راہ نہیں بچتی سیلف کمپیشن کو سمجھنے کے لیے ایک چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور وہ ہے سیلف کرٹیسزم دیکھو یار خود کے کرٹکس بنو ضرور بنو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری سوچیں کیا ہیں تمہاری weakness کیا ہے تمہاری strengths کیا ہیں لیکن خود کی اوپر ظلم مت کرو ہم کیا کرتے ہیں خود کو fail یا pass کرتے ہیں درمیان والی کوئی راہ نہیں ہوتی اور اس میں لوگوں کا society کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے لوگوں نے کہا تم fail ہو تو تم fail ہو لوگوں نے کہا تم pass ہو تو تم pass ہو تمہیں ان کو اس چیز سے بچنا ہے by practicing continue continue ان کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھتے ہیں for instance ایک شخص ہے یا کوئی client ہے اس کا نام ہم کوئی انگریز والا can رکھ لیتے ہیں اچھا اب یہ جو can ہے اس کا نیا نیا uni میں admission ہوا اور وہ study گا رہا تھا اب اس کو study tough لگ رہی ہے وہ ایک سبجیکٹ میں fail ہو گیا اب وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ totally failure ہے وہ بالکل zero ہے وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے اصل problem جس کو ہم over generalized cognitive error کہتے ہیں یہ بہت ہی common error ہے ہم سب کی یہی سوچ ہو جاتی ہے کہ ایک چیز میں fail تو سب میں fail اس cognitive error کے لیے clinical psychologist اکثر اپنے clients کو ایک continuum سکھاتے ہیں اب continuum ایک range ہوتی ہے مثال کے طور پر اب ہم ایک range لے دیتے ہیں 0 سے 100% اور اس میں partitions رکھ لیتے ہیں 20-20% کی 20-40 up to 100% اب وہ client can اسے پوچھا جائے گا کہ اگر class میں آپ کو ایک range دی جائے 0 سے 100% تک جس میں 20-20% کی partition ہے تو آپ خود کو 0 سے 100% میں کہاں دیکھتے ہیں mostly جواب 0% ہی آتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو 0 ہی ہیں جس پر انہیں کہا جاتے ہیں ہم ٹھیک ہے ہم مضیم کر لیتے ہیں کہ آپ 0% پہ ہیں اور وہ toppers جو آپ کی class کے toppers ہیں وہ 100% پہ ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے اب اگر can سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک subject میں فیل ہوئے کیا آپ کی class میں کوئی ایسا بچہ ہے جو دو سبجک میں فیل ہوا تو client کا جواب can کا جواب mostly آئے گا کہ ہاں ایک شخص ہے جس کا for instance person A ہے جو کہ دو سبجک میں فیل ہوا ہے تو اس کے لحاظ سے continue کچھ ایسے تبدیل ہوگا person A 0% پہ آ جائے گا جبکہ can 20% پہ آ جائے گا اسی طرح کوئی اور شخص بھی ہوگا جو دو سے بھی زیادہ subject میں فیل ہوا تو وہ person 0 پہ آ جائے گا person A 20 پہ جبکہ can 40 پہ اسی طرح اگر can سے پوچھا جائے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو drop ہو گیا ہو اور اگر اس کا جواب ہاں ہے تو continue کچھ ایسا بن جائے گا تو اس سے کیا سمجھائی کہ جو can خود کو 0% پہ ازیوم کر رہا تھا وہ actual میں 60% پہ لائے کر رہے اب یہ صرف ایک مثال ہے مطروں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو شخص school drop out ہے وہ life میں بھی بلکل 0 ہے ہرگز نہیں بلکل نہیں بات صرف perspective کی ہے دنیا کی بڑے بڑے billionaire business men school drop out ہیں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ can جو کے اصل میں class میں 60% پہ تھا خود کو 0% پہ کیوں عظیم کر رہا تھا کیونکہ اس نے بچپن سے لوگوں سے بس دو ہی کہانیاں سنی ہیں winners اور losers کی کہانیاں تو اس کو خود کو categorize کرنے کے لیے بھی صرف دو رستے نظر آئے یا تو 100% winner یا تو 0% loser that's it no life is not like this اگر اپنے سے اونچے لوگوں سے خود کو compare کروگے جیسے کی can class کے topper سے خود کو compare کرتا تھا تو خود کو 0% پہ ہی پاؤگے اور اگر نیچے دیکھوگے تو خود کو اونچا پاؤگے لیکن یاد رکھنا نیچے دیکھ کے خود کو اونچا کرنے کا مطلب چیڑا ہونا نہیں ہے چیڑا سمجھتے ہو غرور میں آ جانا اترانا اس کا مقصد صرف خود کو unique سمجھنا ہے جو تم سے کم ہے وہ اپنے آپ میں ایک تئیوں سے بہتر ہے اب یہ ساری کہانی سنانے کا مطلب کیا ہے یار تم تم ہو تم کوئی اور نہیں بن سکتے تمہاری اپنی خوبی ہیں اپنی خامی ہیں اپنی طاقتیں ہیں اپنی کمزوری ہیں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے خود کا ہاں ساڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ساڑنا دل زلانا لوگوں کو دیکھ دیکھ کے خود کا دل زلاتے ہو یار اس اے کیتا ہے بڑا بڑا بندہ پڑ گیا ہے میں بھی اہو کرانگا اور نہیں یار اس جے بھی کیتا ہے اسی جو چنگا سی ضروری نہیں کہ تُو بھی اسی چیزیں چنگا ہوئے تو کسی ہور چیزیں چنگا ہو سکنا لا جواب ہو سکنا تیرا کام اس چیزیں فوکس کرنا ہے دنیا کے تانوں کا اثر نہ لو دنیا جو جو راہ تمہیں دکھاتی ہے اندھو کی طرح اس راہ پہ مت چلو وہ تو تمہیں تانیں ماریں گے ایون تمہارے ماں باپ بھی پتہ کیوں کیونکہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شخص تمہیں اتنا نہیں جان سکتا جتنا تم خود خود کو جانتے ہو تمہیں صرف تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری سٹرنٹس کیا ہیں تم کس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہو تو اس چیز پر فوکس کرو دنیا کے فیل پاس والے فنڈوں میں اپنا دماغ مت الجھاؤ خود پر فوکس کرو اپنے یونیک سیلف پر تم کیا چیز ہو تمہیں کس چیز میں مزاتا ہے تمہیں کیا اچھا لگتا ہے تمہاری کیا سٹرنٹس ہیں تم کس چیز میں اچھا جا سکتے ہو تم کس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہو اور جب یہ سارے کمپیریزن چھوڑ کے اور دنیا کی آوازوں کو گھاس نہ ڈالتے ہوئے صرف خود کے خود کے یونیک سیلف سے محبت کر لوگے نا اور اس پر فوکس کر لوگے نا تو تب زندگی کا مزہ سکون اور کامیابی دین پال ہوگے